اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادیا موین میں لائیں ہوں آپ کے لئے پرگرام مسکراہت کیونکہ مسکرانا اور بولنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکمل اور صحت من پیدا کیا ہے لیکن اگر پیدائش کے بعد یا کسی حادثاتی نقائص کی صورت میں کسی پریشانی کا شکار انسان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مسیحہ پیدا کیے ہیں جن کے علاج اور ان کی توجہ کی بینہ پہ وہ بندہ صحت کی طرف راغب ہو جاتا ہے یہ آج کا جو پرگرام ہے مسکراہت اس میں ہم آپ کو مختلف سجریز کے بارے میں بتائیں گے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہوت کٹے اور تالو کٹے بچوں کی سجریز سے متعلق ہے ناظرین کرام بات کیا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا ہوت کٹا ہو پیدائشی طور پر یا تالو کٹا ہو تو اس بچے کے گھر والے خاص کر اس کے والدین بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں والدین کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا کہ آیا ہمارے بچے کو مسئلہ ہوا کیا ہے اس کی سجری ہو بھی سکتی ہے یا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں تو والدین کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے مسیحہ پیدا کی ہیں جو اپنے بندوں کی مدد کے لیے ان کی خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وفت کر چکے ہیں ان تمام مسیحہوں میں سے آج ہمارے ساتھ ایک مسیحہ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ملک پاکستان کے مشہور پلاسٹک سرجن ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا ان کو خوش آمدیت کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکسر کیا حال ہے ڈاکسر ناظر اکرام ڈاکٹر اشرف گناترا یہ بہت زیادہ قابل قدر خدمات ہیں ان کی کس طرح اپنے مریضوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں یہ ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے لیکن میں ان کے بارے میں تاروخ ضرور دینا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کیا کام سر انجام دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب پچھلے پہنتیس سالوں سے پلاسٹک سرجنی کے شعبے سے وابستہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب تقریب ان تیس سال سے ڈاور یونیورسٹی اور سیویل ہاسپٹل میں شعبے پلاسٹک سرجری میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر اشرف گناترا ان کا شمار پاکستان کے پہلے دس پلاسٹک سرجنس میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر اشرف گناترا پاکستان ایسوسییشن آف پلاسٹک سرجریز کے بانی اور صدر بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب سمائل ٹرین یو ایسے کے سابق پرجیکٹ ڈائریکٹر اور اس کے علاوہ آپریشن سمائل یو ایسے کے پارٹنر سرجن بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تقریباً بارہ ہزار سے زائد کوٹ کٹے اور تعلو کٹے بچوں کی سرجریز مفت کی ہیں آپ نے تقریباً اسی سے زائد پاکستان میں قیم کی ہیں یعنی مفت قیم کی ہیں اور آج کل ڈاکٹر اشرف گناترا المصطفیٰ ویل فیر سوسائیٹی میں جنبل آرگنائزیشن کی طرف سے پرجیکٹ ڈائریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شفیابی سے ہم کنار کیا یعنی ان کے ہاتھ میں وہ شفا رکھیے جس کی بنا پر وہ سالانہ کئی ہزار بچوں کی مفت سرجریز کرتے ہیں جن کے ہوت اور تعلو کٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت سارے بچوں کی مسکراہت اور بولنے کا باعث بنتے ہیں ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا فیسلیٹیز دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدیت کرتی ہیں اپنے پرگرام میں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ڈاکٹر ایم بی بیس کرتا ہے اس کے بعد کچھ ڈاکٹر تو ایم بی بیس کے بعد ہی اپنی کلینکر لیتے ہیں کچھ سپیشلائیس ہوتے ہیں تو آپ نے یہ شعبہ کیوں اختیار کیا مطلعہ پلاسٹک سرجیری کا شبہ کا کیوں انتخاب کیا سچ پوچھا جائے تو میں پلاسٹک سرجیری میں اتفاق کی طور پر پہ پہنچا میرا جو شوق تھا میری جب گورنمنٹ ہسپلین میں پوسٹنگ ہوئی تو میں نے سیول ہسپلین میں پوسٹنگ کرائی یہ بات میں 1986 کی تین سال کے بعد جب گریجویشن میں میں 1983 میں کیا تھا اور 1986 میں میں نے پوسٹنگ سیول ہسپلین میں رہی ہوئی تو مجھے انہوں نے برنز وارڈ میں ڈال دیا برنز پلاسٹک سرجیری میں اور میں جانا چاہ رہا تھا آئی میں میں نے امیل صاحب سے ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے آئی میں ڈالا جائے میں نے آئی کے اندر شوق ہے میں نے آئی کے اندر وہاں پہ سین گورنسکل لیاقتباد میں ایک سال کام بھی کیا تھا مجھے آئی کی فیڈ میں جانا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا رسا پلاسٹک سرجیری میں گزاریں اس کے بعد ہم آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے جب پلاسٹک سرجیری میں گیا اور وہاں پہ جب میں نے کام دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئے کہ کتنا کام ہے اور کتنا اس کے اندر پوٹیکشنل ہے اور پہلے پتہ نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ انڈرگریجوٹ لیول پہ پلاسٹک سرجیری کا جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھائے نہیں جاتا جتنے بھی میڈیکل کالوجیز ہیں پاکستان میں اور اسپیشلی سندھ میں جب میری معلوم آتے ہیں پلاسٹک سرجیری کا جو سبجیکٹ ہے اس کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کو ہائیلی شپیشلائز سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے پلاسٹک سرجیری، نیرو سرجیری، ویسکول سرجیری اور بہت سپوفیشلی ٹچ کیا جاتا ہے میڈیکل اسٹوڈنس کو پتہ نہیں ہوتا ہم اسٹوڈنٹ تھے دو میڈل کالوج میں تو ہماری پوستنگ پلاسٹک سرجیری میں ہوئی نہیں تھی اس لئے اس کی مطالب بہت کم پتا تھا صرف برنس کی مطالب بہت پتا تھا لیکن جب میں نے اس پر کام شروع کیا نیٹی ٹی سکھ سے تو سلولین گریجولی میرا انٹریسٹ ڈیولپ ہوتا گیا اور پھر آگے جا کے میں نے اسی میں پوستنگ پوستنگ کیا اچھا جیسے ڈاکسر آپ چونکہ پلاسٹک سرجیری آپ کا سبجیکٹ ہے پلاسٹک سرجیر نیاب الحمدلیلہ اور بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی سجریز کرتے ہیں لیکن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہوت کٹے اور تالو کٹے بچے جو پیدائشی طور پر اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہوت کٹا اور تالو کٹا ہے کیا ہوت کٹا اور تالو کٹا سمپل یہ مطلب ہے کہ جو ہوت ہے آپ کا یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کٹا ہوا ہوتا ہے اس کو اگر ہم پورا لیں تو یہ ٹو ٹھرڈ اور ون ٹھرڈ کٹ جاتا ہے پیدائشی طور پر یہ نقص ہوتا ہے اور تالو کٹے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے تالو کٹا ہوا ہے تو یہ جو پورا ہمارا جو شروع ہوتا ہے ہوتیں مسوڑا ہیں دانتیں اور دانت کے پیچھے تالو ہیں اور تالو بھی پھر دو قسم کے ہیں ہارٹ پیلٹ جس کو ہم کہتے ہیں اور ایک سوفٹ پیلٹ جو ہوت کا جو کام ہے وہ کاسپیٹیک اپننس انسان کی بہتر کرتا ہے اور جو تالو ہے اس کا جو کام ہے وہ آواز سے ریلیٹیڈ ہے جو سپیچ ہم میں بات کر رہا ہوں میری آواز بلکل نورمل نکل رہی ہے ناک سے کوئی آواز کا ایلیمنٹ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ میرا تالو نورمل ہے اگر میرا تالو نورمل لی ہوگا تو میری ناک سے آواز نکلے گی تو ہوت کٹا اور تالو کٹا جس کو ہم انگلیش میں کلف لپ اور کلف پیلٹ کہتے ہیں یہ کافی کامن پرابلم ہے ہمارے اس پارٹ و ورلڈ میں جہاں پہ چائنا سب سے نمبر ون پہ آتا ہے دوسری نمبر پہ انڈیا آتا ہے تیسری نمبر پہ انڈونیشیا آتا ہے چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے اور پانچھے نمبر پہ امریکہ ہے تو یہ کٹے ہوت کٹے تالو کی جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس ایریا میں سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ایک دن میں سترہ ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہر پانچ سو بچوں میں سے ایک بچہ کٹے ہونٹ کٹے تالو کا ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی تکرین بتیس بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جی کا ہونٹ یا تالو کٹا ہوتا ہے اچھا دکس اب جب کوئی والدین اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں ایک تو پیرنٹس ویسی بیچارے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ساتھ یہ کیا ہو گیا تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اس بچے کے حوالے سے کہ اس کی سجری کب کر سکتے ہیں کچھ دنوں بات کر سکتے ہیں کچھ مہینوں بات کر سکتے ہیں یا فوراں سجری کی ضرورت ہوتی ہے اسے بچوں کو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ جو پیرنٹس ہیں وہ کس ایج پہ لا رہے ہیں ہم فور ایگزامپل لیتے ہیں کہ نیو بون بچے کو لا رہے ہیں ابھی جس سے پیدائش ہوئی ہے اور آج پیدائش ہوئی ہے اور کل لے کر آ رہے ہیں میرے پاس کسی نے کہا کہ پلاسک سجن کو دکھائیں سب سے پہلا جو پرابلم ہوتا ہے وہ فیڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے ہونٹ اور تالو کٹا ہوتا ہے والدیں پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو دودھ کیسے پلائیں ہم لوگ ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ بچے کو ماں کا دودھ ہی پلانا ہے اور جو ہونٹ کٹا ہوا ہے تالو کٹا ہوا ہے تو ماں بھی پریشان ہوتی ہے اور اسپیشلی ماں کا اگر پہلا بچہ ہوتا ہے تو وہ کافی پریشان ہوتی کہ دودھ کیسے پلائیں ہم لوگ جو پوزیشن ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہارس رائڈنگ پوزیشن یا اردو میں اس کو آپ کہیں گے کہ گوڑے پہ بیٹھنے والی پوزیشن تو ماں کی جو تھائی ہے اس کو گوڑا بناتے ہیں بچے کو اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ بٹھائیں ایک آج سے بچے کو سپورٹ کریں جوسرے آج سے ماں جو چھاتی ہیں بچے کے موہ میں ڈالیں تو بچہ دودھ پیتا ہے اور بچہ صحیح رہتا ہے اگر کسی وجہ سے ماں اپنا دودھ نہیں پلا پا رہی ہے اور کوئی پرابلم ہے پھر اس کے لئے الگ سے نپل آتی ہیں اس کو کلیف نپل کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بچے کو پینتالیس ڈگری کی زاویے پر رکھ کے یا تقریب بیٹھنے والی پوزیشن پر رکھ کے بچے کو دودھ پلائیں سب سے بہتر پوزیشن یہ رہتی ہے تاکہ جو دودھ ہے وہ سانس کی نالی میں نہ جائے اور کھانے کی نالی میں جائے اگر نورمل بچوں کو جسے لٹا کے پلاتے ہیں اس طرح سے نہیں پلانا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پھر سانس کی نالی میں جانے کا دودھ کا خطرہ رہتا ہے اور بچے کو انفیکشن ہو سکتا ہے نمونیا ہو سکتا ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں بچے کو کہ اس کو اورتھو ڈانٹسٹ کو دکھائیں اورتھو ڈانٹسٹ کون ہوتے ہیں اورتھو ڈانٹسٹ ڈاکٹروں کی ڈاکٹر کے قسم ہے جس ہم لوگ ایم بی بی اس کے بعد اسپیشلائز کرتے ہیں وہ لوگ بی بی اس کے بعد اسپیشلائز کرتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے کے ٹیپس لگاتے ہیں تارے لگاتے ہیں پلیٹے لگاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گے پے وہ کم ہو جاتا ہے نا کھوٹ جاتی ہے اور بچہ صحیح طریق سے دودھ پینے لگتا ہے اور بچے کی نریشمنٹ صحیح ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو ڈاکٹر کو دکھائیں بچوں کو ڈاکٹر بچے کا وزن دیکھتا ہے سینہ دیکھتا ہے اس کو ٹکے لگواتا ہے اور اس کو منیٹر کرتا رہتا ہے یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں جب بچہ تین مہینے کا ہوتا ہے تو پہلی سرجری کی جاتی ہے ہونٹ کی سرجری اچھا پہلے جو سرجری آپ کرتے ہیں وہ تین مہینے سے تین مہینے سے پہلے ہم لوگ ریکیمنٹ نہیں کرتے کسی بھی کوئی بھی سرجری پہلے تین مہینے ہم ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ارثور نوٹک ٹریٹمنٹ کرائیں آپ بچے کو ڈاکٹر کو دکھائیں آپ بچے کی فیڈنگ پر زور جب بچہ تین میں نے کہا ہوتا ہے تو پہلی سجری کی جاتی ہے ہونٹ کی سجری اور ہونٹ کی سجری کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی تین چیزیں نومل ایک بچے کا وزن نومل ہو بچے کا ہیموگلوبین جو خون کی کمی کو بزار کرتا ہے اور بچے کا ویٹ سہی ہو سینہ صاف ہو تو یہ تین چیزیں ویٹ سہی ہو ہموگلوبین صحیح اور سینہ صاف ہو یعنی نزلہ و زخام خانسی بخار نہ ہو تو اس کو ہم سجری کے لیے شیڈول کر لیتے ہیں یہ پہلی سجری ہو اچھے ڈاکٹر جب آپ نے پہلی سجری کر دی اور اس کے بعد جب آپ کو مزید سجریز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو پہلی سجری کی ہے یہ کتنے دنوں میں اس کے سٹیچز سیٹ ہو جاتے ہیں کیوں اور ہو جاتے ہیں ہم لوگ دو طرح کی سوچر سے لگاتے ہیں ایک ابزابل ہوتے ہیں جو جزب ہو جاتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں نون ابزابل جزب نہیں ہوتے ہیں سکین کے اوپر ہم لوگ نون ابزابل لگاتے ہیں جو آٹھ سے دس دن پر کھولے جاتے ہیں بچہ زیادہ تر دس دن کے اندر قافی حد تک سٹیل ہو جاتا ہے اس کے بعد سوچر سے کھولنے کے بعد بہت سارے بچوں میں ہم لوگ سلیکون جیل ایڈوائز کرتے ہیں مساج کے لیے تاکہ جو اسکار ہے وہ اچھا رہے ہیں اور کچھ بچوں میں ہم نیزل سٹینڈر ڈالتے ہیں تاکہ ناک اٹھی ہوئی رہے تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور جب بچہ نو مینے سے اٹھارہ مینے کے درمیان پہنچتا ہے تو دوسری سجری کی باری آتی ہے دوسری سجری ہے کٹے ہوئے تالو کی سجری کلیف پیلٹ کی سجری کلیف پیلٹ کی سجری نو مینے سے اٹھارہ مینے میں ہونا بڑا ضروری ہے ہونٹ کی سجری تین مینے پہ ہو نہ ہو لیکن تالو کی سجری تین نو مینے سے اٹھارہ مینے پہ ہونا ضروری اس لئے ضروری ہے کہ جب بچے کا بولنے کا میکنزم اس ٹائم پہ ڈیولپ پہ رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ سجری ہو جاتی ہے تو بچہ انشاءاللہ وطاللہ صحیح بولتا ہے تو یہ ہم ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ نو مینے سے اٹھارہ مینے پہ سجری ہونی چاہیے اور وہی تین شرائط ہماری ہوتی ہیں بچے کا ویٹ سہی ہونا چاہیے ہیموگلوبین سہی ہونا چاہیے اور سینہ صاف ہونا چاہیے جب آپ یہ سجری کر لیتے ہیں جو آپ نے ہونٹ کی بتائی اور تالو کی بتائی تو یہ صرف دو سجریز ہوتی ہیں اور سجریز بھی ہوتی ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا تالو کی سجری کے متعلق بتا دوں کہ اس کی ریکووری میں بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے ہونٹ کی سجری تو آٹھ سے دس دن میں بچہ سٹل ہو جاتا ہے اور پھر مساج اور نیزل اسٹینر چلتا ہے لیکن تالو کی سجری کے بعد بچے کو تین ہفتے تک احتیاط کرنی ہوتی ہے تین ہفتے تک بچے کو نپل نہیں دینا ہے بچے کو جو دودھ دینا ہے یا جو بھی چیزیں دینے ہیں لیکوڈ کی شکل میں دینی ہے اور تین ہفتے تک دینی ہے اور چمچے کے ذریعے ڈروپر کے ذریعے کپ کے ذریعے گراس کے ذریعے دینی ہے نپل نہیں دینا ہے تو تین ہفتے تک بچے کو نپل نہیں دینا ہوتا ہے تعلو کی سجدی کے بعد اس لئے تعلو کی سجدی کے بعد بچے تھوڑے سے کمزور بھی ہو جاتے ہیں اور بہت ساری ماں شکایت کرتی ہیں کہ بچہ صحیح روتا زیادہ ہے اور تنگ زیادہ کرتا ہے اس کمپیرٹو ہونٹ کی سجدی تعلو کی سجدی تھوڑی زیادہ کیر مانگتی ہے ناظرکرم جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں جس طرح سے اگر کسی بچے کے ساتھ یہ پابلم ہوتی ہے یہ آپ کے محلے میں دوست احبابوں میں رشتہ داروں میں کہیں بھی کوئی بچہ ایسا ہو جس کو پیدائشی طور پر یہ مشکل ہے یہ پابلم ہے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے نمبرز تو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں ان کے ایڈرسز آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں لائیو ہو جان سکتے ہیں اپنے بچے کی مسائل کا حل یعنی کہ آپ سرجری کیسے کروا سکتے ہیں کس عمر میں کروا سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے ضرور رابطہ کیجئے اور جو ماں ہماری یہ باتیں سن رہی ہیں اس پر عمل کیجئے گا کہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ صرف بتانا نہیں ہے اس کو سن کے سمجھنا بھی ہے اور اگر کسی بچہ ایسا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اب ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب آپ نے کہا کہ یہ جو کٹا ہوا تعلو ہے اس کی سرجری ہو گئی کیا اس سے پہلے جو بچے کی آواز نکلتی ہے یعنی یا سرجری کے بعد کیا پرسیجر ہوتا ہے آواز کی بیتنی کا نہیں یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم تعلو کی سرجری اس لیے نہیں کر رہے کہ بچہ بولیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلو کی سرجری ہوگی تو بچہ بولے گا اور تعلو کی سرجری نہیں ہوگی تو بچہ نہیں بولے گا یہ غلط گمان ہے بیسیکلی اگر تعلو کی سرجری ہوتی ہے تو بچہ صحیح بول رہا ہوتا ہے اور تعلو کی سرجری نہیں ہوتی اور بچہ آٹھ سال کا دس سال کا پندرہ سال کا بیس سال کا ہو گیا ہے وہ بولے گا تو صحیح لیکن وہ ناک سے بول گا ناک سے بول گا تو جو بولنے کا تعلو ہے وہ سننے سے ہے اچھا اگر بچہ سنے گا چاہے اس کا تعلو کٹا ہوا ہے یا تعلو نہیں کٹا ہوا بچہ سن رہا ہے تو وہ بولے گا اگر تعلو نومل ہے اور تعلو رپیر ہو گیا ہے تو بچہ صحیح بولے گا اور تعلو رپیر نہیں ہوا تو بچہ ناک سے بولے گا تو تعلو کی سجری بہت سارے مرید ہمارے پاس بھونگے بہرے بچوں کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کی سجری کرو ان کے تعلو نومل ہوتا ہے لیکن ان کے مسئلہ سننے میں ہوتا ہے دوک صاحب ایک جی جی آپ بات پوری کریں نہیں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ یہ اسیس کیا جائے کہ بچہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا دیکھنا چاہیے کہ بچہ سنتا تو دیفنیٹلی وہ بولے گا اور تعلو کی سجری صحیح ٹائم پہ ہوگی تو صحیح بولے گا صحیح بولے گا اچھے دوک صاحب یہ بھی آپ کی ہی مطلب فیل سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی جو زبان کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے کہ وہ زبان اٹھا نہیں پا رہے ہوتے تو یہ بھی اسی چیز سے کوئی ریلیٹیڈ ہوتا ہے اس کو ہم ٹنگ ٹائی کہتے ہیں ٹنگ ٹائی سجنس بھی کرتے ہیں کچھ تو لیکن اس کا تعلق اس سچ سپیچ کے سارے چیزوں سے نہیں اس پیچ کے اندر ایک پارٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اس کا فرق پڑتا ہے تو عمومن ہم لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بچے کو بڑا ہونے دیں اور بچے کے اگر اس پیچ میں کوئی پروبلم آئے گا تو اس کے ہم سجری کریں گے اور اس پیچ میں کوئی پروبلم نہیں آتا اور زبان ایسے جڑی ہوئے بات کوئی پروبلم نہیں ہوتا کوئی سمٹمز نہیں ہوتے تو اس کی سجری کرنا ضروری نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب جو آپ یہ سجری کا پروسیجر کرتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کی ایک ٹیم ہوتی ہے تو کون کون سے ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کٹے ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے تعلق پورا ملٹی ڈسپلینری ہے ابھی تین ڈاکٹروں کی نام میں نے لے لیا شروع میں آپ کو میں نے بتایا بچوں کو ڈاکٹر ہو گیا ایک اورتھوڈانٹسٹ ہو گیا اس طریقے سے ہمارے پاس سائکولوجسٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیں سپیچ ترپیس چاہیے ہوتا ہے ہمیں اینٹی کا سرجن چاہیے ہوتا ہے ہمیں شوشل ورکر چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں ڈائیٹیشن چاہیے ہوتا ہے تو ساری کی ساری ٹیم ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مصطفہ میں یہ ٹیم بنا لی ہے ماشاء وہاں پہ یہ ساری ٹیم پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہی ہے اس میں ہم نے اور لوگوں کو بھی شامل کیا ہے اور یہ ہماری ٹیم پورا تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چکے ہوت کٹے اور تعلق کٹے بچوں کی سرجریز کرتے اور ہر قسم کے پیرنٹس سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہوتا ہے اور کوئی ہمارے دیہات اور گاؤں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ایک عام الفاظ میں کہوں کہ لوگوں میں یہ کانسپ بھی بہت پایا چاہتا ہے کہ جب کوئی عورت ماں بنتی ہے اور اس دران سورج گرہن یا چاند گرہن ہو گیا تو کیا اس کا بھی اثر پڑتا ہے ایسے ہونے والے بچوں پر یہ بہت زیادہ عام ہے اسپیشلی رول سندھ میں کہ چاند گرہن سورج گرہن کے وجہ سے کٹے ہونٹ کٹے تعلق ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے چاند گرہن سورج گرہن کا کوئی بھی تعلق کٹے ہونٹ کٹے تعلق سے نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب بچہ ماہ حملہ تھی آٹھ ماہ کی اور چاند گرہن ہوا تو بچہ تو پہلے تیم میرے میں بن رہا ہوتا ہے یہ پہلے تیم میرے میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا تعلق ہے یا نہیں ہے جی جی بلکہ تو عموما یہ جو کنسپٹ ہے یہ غلط ہے چاند گرہن سورج گرہن کا کوئی بھی تعلق کٹے ہونٹ کٹے ہوئے تعلق کے ساتھ نہیں ہے بعض لوگ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آسیب کا تعلق ہے وہ بھی سمجھنے کے اس کا کوئی تعلق آسیب سے بھی نہیں ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ منوس ہے اس کا بھی کوئی تعلق اس سے نہیں ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ملٹی فیکٹوریل بہت سارے فیکٹرز انوال ہوتے ہیں اس کی وجہ میں اور یہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا کوئی بھی تعلق چاند گرہن سورج گرہن ماہ کے منوس ہونا ماں کاسپ کو شکار ہونے سے نہیں دکٹر صاحب کے پاس پھر چلتے ہیں اور دکٹر صاحب سے مزید جانتے ہیں کہ دکٹر صاحب ہمیں اس بارے میں اور کیا بتائیں گے کہ دکٹر صاحب جب ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت ماں بننے والی ہے اس کے اندر کس قضاء کی یا کسی وائٹیمنز کی یا کسی ایسی چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی بنا پر بچے میں یہ نقائس آنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ بتائیے ہاں ماشا اچھا سوال ہے بیسیکلی اب جو سائنٹیفکلی آئیڈنٹیفائی ہوا ہے وہ فالک ایسیڈ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر فالک ایسیڈ کی کمی ہوگی ماں کے اندر پہلے تین ماہ میں اسپیشلی تو کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا تعلو اور دوسری پیدائشی نقائس بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اب تمام کی تمام جو گائنیکولوجسٹ اور آپسٹیٹیشن ہیں وہ فالک ایسیڈ ماں کو دیتی ہیں ماں کو فالک ایسیڈ داکٹر کے پاس جاری ہے تو فالک ایسیڈ مل جائے گی اور داکٹر کے پاس نہیں جاری ہے تو گزہ میں کوئی بھی ویٹیمین جو فالک ایسیڈ ہے وہ آپ کو مسنبی میں سنترے میں اور اس طرح کی جو گریم ویجیٹیبلز ان میں مل جاتی ہے تو اگر وہ ماں ان چیزوں کا استعمال رکھے تو فالک ایسیڈ کی کمی نہیں ہوتی ابھی سائنٹیفکلی جو کام ہو رہا ہے یہ بھی دیکھا گیا اگر فالک ایسیڈ کی کمی ہوگی تو بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ابھی نئی چیز سامنے آ رہی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ فالک ایسیڈ کی کمی ہوگی تو بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے فیکٹرز اور بھی ہیں جن میں اسپیشلی میں یہاں بتانا چاہوں گا تاکہ ماں اس سے محتاط رہیں جی جی وہ ہے کہ پہلے تین مینے میں ایکس رے کروانا ایکس رے میں کیا ہوتی ہے تاپکاری شوائیں ہوتی ہیں تاپکاری شوائیں سے بچنا ضروری ہے اگر تاپکاری شوائیں ہوتی ہیں تو ریڈییشن جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کٹا ہونٹ کٹا تالو یا اور کوئی پیدائش ہی نقص ہو سکتا ہے اچھا آپ ایکس رے کو روک رہے ہیں الٹرا سونڈ تو کرا سکتا ہے الٹرا سونڈ بلکل سیف ہے الٹرا سونڈ بلکل سیف ہے ایکس رے کو منا کر رہا ہوں اگر ماں کو یہ پتا ہے کہ وہ پرنگنٹ ہے تو یہ ڈاکٹر کو ضرور بتائے کہ وہ پرنگنٹ ہے تاکہ وہ ایکس رے بغیرہ نہ لکھیں بعض ماں ہیں بعض بچیاں شرم کے مارے بتانا پسند نہیں کرتی ہیں میل ڈاکٹرز کو کہ بھائی وہ پرنگنٹ ہیں تو وہ بتانا ضروری ہے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھنا گیا ہے کہ اگر ماں اپنی طرف سے کوئی دوائیں کھا لیتی پہلے تین ماں تو اس سے بھی بچنا چاہیے اس کو ہم سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن کو آوائیڈ کریں اور جو بھی پرابلم ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ضرور بتائیں کہ بھائی وہ پرنگنٹ ہیں تاکہ اس حساب سے دوائی دی جا سکیں بہت ساری دوائیں یہ بھی نقص کر سکتی ہیں ساتھ میں ماں کا اگر سگریٹ پینا کے ہوتا ہے ماں کا آلکول کنزمشن ہے تو ماں کی ایج بڑی ہے یہ کنٹیبوٹنگ فیکٹرز ہیں جو اس طرف لے جا سکتے لیکن ضرور نہیں کہ ان کی وجہ سے کٹا ہوت کٹا تعلق ہو ساتھ میں فادر کی ایج بڑی ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ کنٹیبوٹنگ فیکٹرز ہیں خاندان میں شادیاں میں یہ پوچھنے والی تھی کیا موریسیت کا تعلق بھی ہوتا ہے یہ ملٹی فیکٹوریل ہے جس میں ہم کہتے ہیں جنٹیبوٹنگ فیکٹرز ہیں اور انوارمنٹل فیکٹرز ہیں دونوں فیکٹرز کی وجہ سے یہ ہو سکتے لیکن کسی کو بھی ایجزیکٹل نہیں پتا کہ کون سے فیکٹرز کام کر رہے ہیں ایک فیکٹر جو کم فرم ہے وہ یہ ہے کہ لو شو شو اکنو گروپ میں پائے جاتا ہے لو شو شو اکنو گروپ کا مطلب ہے کہ جو تھوڑے سے مالی حالت پر صحیح نہیں ہوتے ان میں یہ زیادہ غریبوں میں تھوڑا زیادہ دیکھا جاتا ہے کٹا ہونٹ کٹا تالو جی جی اچھے ڈاکس آپ جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ کی ایک ٹین پوری ساتھ ہوتی ہے اورتھوڈونٹس ہوتا ہے سپیچ تیرپیسٹ ہوتا ہے اینٹی تو کیا یہ جب آپ کے ساتھ سرجری میں آپ کے مددگار ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ کیا پیرنٹس سے بھی یہ لوگ ملتے ہیں کہ ان کو بھی بچے کی بات کیسے کرنی ہے یا بچے کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے تو یہ ساری باتیں بھی ہوگی ہیں دیفنیٹلی ان بچوں کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سفر یہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کا سفر ہے وہ بیس اٹھارہ بیس سال تک کا سفر ہے اس سفر میں انہوں نے پلاسٹک سرجن کا بھی سامنا کرنا ہے جو زیادہ ہوگا ساتھ ساتھ میں اورتھوڈونٹس کا ہوگا ساتھ میں سپیچ تیرپیسٹ کا ہوگا اینٹی کا ہوگا سب کا جو جو یہ بڑھتے جائیں گے سال میں ایک دفعہ ہم ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جب سال میں ایک دفعہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے سپیچ کو دیکھتے ہیں ان کے دانتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی چہرے کی نشو نما کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور جو جو پرابلم ہوتا ہے کان میں مسئلہ ہوتا ہے سننے میں پرابلم ہوتا ہے اینٹی والے کے پاس بیجتے ہیں دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو اورتھوڈونٹس کے پاس بیجتے ہیں سپیچ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پیس ترپیس کے پاس بیچتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے ہم نے ٹیم بنائی ہوئے اس میں یہ کہ ایک ہی پیشنٹ یعنی کئی دفعہ وزیٹ بھی کرنا پڑتا ہے والدین کو بچے کو لے کے والدین کو کانسلنگ کی جاتی ہے حد اول امکان آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ انہیں بروشر چھپائے ہوئے لیفٹ لیٹس چھپائے ہوئے جو ان کو ہم دیتے ہیں اس میں آسان اردو میں لکھا ہوا ہے اور بہت سارے صحیح سمجھ پاتے ہیں بہت سارے نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنی طرح سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو کمیوکیٹ کر سکیں جی جی یہ جیسے تصویدیں لگی ہوئی ہیں اور ان بچوں کے کافی ہورٹ کٹے ہوئے تو یہ بلکل صحیح ہو جاتے ہیں کلیار ہو جاتے ہیں ان کے ہورٹ ہم بڑا بلول نہیں بولتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے ریزویٹ کافی اچھے ہیں اور کیونکہ ہم اتنے سے سے کام کر رہے ہیں میری ٹیم کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ اچھا ریزویٹ دے پا رہے ہیں کہ تو آپ مریضوں سے پوچھے ہوں زیادہ بہتر پتے ہیں اور کیونکہ زیادہ سے بات ہے میں نے خود بھی کچھ پیشنٹس ایسے دیکھے ہیں آپ کے ادھر وزیٹ کر کے تو ماشاءاللہ سے وہ بیفور این آفٹر کی بہت زیادہ فرق ہے تصویروں میں اچھا ڈاکس اپ جب یہ آپ ہورٹ کٹے دالوں کٹے بچوں کی سجریز کر لیتے ہیں اور ان کی آواز سیٹ ہو جاتی ہے کیا کچھ کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ آواز میں فرق رہ جاتا ہے جس کی بنا پر وہ بچے مینٹلی ڈسٹراب ہو جاتے ہیں یا کسی ایسا سے کم تری کا شکار ہوتے ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہر پیرنٹس ہیں بچے کی صحیح ٹائم پر سجری نہیں کرنا ہم جو اتنا زور دے رہے ہیں 9 منز تو 18 منز اس لئے زور دے رہے ہیں کہ صحیح ٹائم پر سجری ہونے سے ہتنل امکان چانسیز یہی ہیں کہ آواز 9 منز دوکس آپ ہمارے ساتھ ایک کال ہے تو کال کے لئے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے اسلام علیکم والیکم اسلام جی جناب میرا نام تاریخ ہے میں دوکس آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا جی دوکس آپ سے بات کریں دوکس آپ پلیز دوکس آپ میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں یہ جو بچہ ہے یہ جو اس کا کٹ لگاوا ہے یہ بائی برت ہوا ہے دیکھے نا تو اس عمر تک یہ آپریٹ ہو سکتا ہے کیا پوچھتے ہیں دوکس آپ انہوں نے پوچھا یہ جو لگی ہوئی ہیں تصویریں جس طرح سے بچوں کی کٹ لگاوا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں خاصلے دوکس آپ اس کا جواب ہم بریک کے بعد دیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سب بریک ہے نازم جنگ رام پرگرام مسکرہات پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سب بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پرگرام مسکرہات میں ہم ڈاکٹر رشرف گناترا سے جان رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے فرائض سارا انجام دیتے ہیں اب ڈاکٹر رشرف گناترا بچوں کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں ملتے ہیں اور لوگوں کی کیا بیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ دیکھئے یہ کون سے نمبر کا بچہ ہے آپ کا پہلا بچہ ہے پہلا بچہ ہے شادی کیوں کتنا ٹائمگ ہے چار سال چار سال چار سال میں پہلی اولاد ہوئی ہے جی اچھا اس سے پہلے کوئی بچہ نہیں تھا اس کے بعد ایک لڑکا ہے اس کے بعد ایک لڑکا ہے اس کی عمر کتنی ہے سات مہینے کی سات مہینے کی ٹھیک ہے آپ کے جو شوہر ہے وہ آپ کے کزن ہے نہیں نہیں رشتہ داری ہے کوئی نہیں رشتہ داری نہیں کوئی رشداری نہیں آپ کہاں رہتے ہو لیاری یہاں کا کیسے پتہ چلا مصطفیٰ کا جب باتپا پیدا ہوئی تھی تو باتپا والوں نے ایڈریس دیا تھا باتپا والوں نے ایڈریس دیا تھا اور کیا بتایا تھا یہ بتایا تھا کہ یہ ہسپیٹل بہت اچھی ہے اور یہاں کا علاج بھی بہت اچھا ہے بچے کا ایسا پریشن ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک تو ابھی آپ جب یہاں سے داخل ہوئی ہیں تو آپ سے کوئی پیسے ویسے لیے گئے نہیں کچھ بھی نہیں ابھی تک ایک روپیہ بھی نہیں لیا کونسے نمبر کا بچہ ہے چوتھے نمبر کا اس سے پہلے کتنے بچے ہیں تین بچے ان کی عمرے بتائیں ایک چار سال کا ہے ایک تین سال کی بیٹی ہے ایک ڈیٹھ سال کی بیٹی ہے ٹھیک تو آپ دونوں جو میابی بھی ہیں آپس میں کزن ہیں نہیں کزن نہیں کوئی رشداری نہیں کوئی بھی رشداری نہیں ٹھیک تو یہ جب بچہ پیدا ہو تو آپ کے کیا تھے آپ کو پہلے پتا تھا یا سے بچے پیدا ہوتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں پتا تھا بلکل بھی نہیں پھر آپ کو کیسے پتا چلا ہے یہاں کا یہاں کا ہاج یعنی اسپطال میں اسے انہوں نے بتایا تھا ہاج یعنی اسپطال یہاں ہم لڑکے کے اپریشن کے لیے آئے اور ماشاءاللہ یہاں صحیح اپریشن ہو رہا ہے اور بہت عزت ہو رہی ہے یہ پیداشی جو ہے یہ تعلق بھی کٹا ہوا تھا اور ہوت بھی کٹا ہوا ہے اس کا ایک سال پہلے ہم لوگ نے ایک اپریشن کروایا ہے وہ ماشاءاللہ کامیاب ہے بیٹین فاؤنڈیشن ہیں خدمتے خلق کر رہی ہے اور یہ کہ اشرف گناترا کی نگرانی میں جو اپریشن ہو رہا ہے ماشاءاللہ وہ بہت کامیاب ہو رہا ہے ناظرین خیرام ہم آپ کے ساتھ پرگرام اسکرات میں موجود ہیں میں ہوں آپ کی مزمان اور ہمارے مہمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا تو ہم ڈاکٹر صاحب سے جان رہے تھے ان کی خدمات کے وہ خدمت خلق کے لئے کس طرح آپ نے آپ کو وفق کر چکے ہیں ناظرین خرام بات کیا ہے کہ جب یہ کوئی سجریز کی جاتی ہیں تو بہت مہنگا اور بہت خرچہ آتا ہے لیکن ڈاکٹر پروفیسر اشرف گناترا ان تمام سجریز کو مفق کرتے ہیں اور ان سجریز کے پر کیا خرچہ الگ سے آتا ہے یا نہیں آتا یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے لیکن بات کیا ہے کہ یہ جو سجریز ہیں ہوت کٹے اور تعلو کٹے بچوں کی کیا ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہوت کٹے اور تعلو کٹے بچوں کی سجریز ہیں اس حوالے سے کلیف سینٹر بننے چاہیے یا کس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا انڈیا بتائیں پلیس سب سے امپورنٹ جو چیز میرے خالے کے آگائی ہے جس کو ہم کہیں گے ایویرنس لوگوں میں ایویرنس کا بڑھنا چاہیے اور یہ جو ہم نے بات کی چاند گرن سرج گرن اور یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے اور لوگوں کو سب کو ہی پتا چلنا چاہیے کہ یہ ایک پیدائشی نکس ہے جس کا علاج ممکن ہے اور یہ سارے کے سارے بچے تو ہمارا یہ حال ہے کہ پلاسک ساتھ ساتھ ایک لیف سینٹرز بننے چاہیے پاکستان میں اس وقت صرف دو کلیف سینٹر ہیں ایک گجرات میں ہیں اور ایک لاہور میں اور کراچی جو اتنا بڑا ہے جہاں تین کروڑ کی پاپولیشن ہے یہاں دیفنیٹلی ایک لیف سینٹر بننا چاہیے گورنمنٹ کے ادارے اور جو پرائیوٹ سیکٹر کی جو ادارے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ کلیف سینٹر کے مطالق سوچیں اور کام کریں میں نے دو تین جگہ آئیڈیا کو فلوٹ کیا ہے لیکن کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو جان لیوانی ہے یہ ایسی بیماری ہے جو لوگوں کو زیادہ تک نہیں کرتی جس میں یہ پڑے رہتے ہیں ایک طرف اور میں اماد کا ریشو کافی کم ہے تو حکومت کس پر طرف توجہ نہیں ہے توجہ ہونی چاہیے پیسے ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کے سوری آپ کے بعد انٹرپ کر رہی ہوں کہ جو کیسز زیادہ ریپورٹ ہوتے ہیں یہ شہروں کے زیادہ ہوتے ہیں یا گاؤں دیادوں کی زیادہ آتے ہیں نہیں ہم نے جو اسٹیڈی کیے ہیں اس کے حساب سے تو شہر گاؤں دیاد ہر جگہ ایک جسے ہیں اور پاکستان میں جو چار ایتھینی گروپس ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ بھئی سندھی بنلوج پنجابی پتھان سب میں برابر ہیں اور کسی میں یہ نہیں کہ یہ زیادہ ہے کسی میں کم ہے لیکن وہی میں نے پہلے جو بات کی کہ غریب طرف کے میں زیادہ پایا جاتا ہے اور زیادہ تر ہی پیشنٹ ڈون افورڈنگ ہوتے ہیں اور جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ بھئی اس کا خرشہ کتنا آتا ہے تو پراویٹ سیکٹر میں یہ تقریب ہے دو سے ڈائی تین لاکھ تک چلا جاتا ہے اور جو ہم لوگ یہاں بھی مدتب افورڈ نہیں کر سکتا بنداتی آسانی سے مدتب افورڈ نہیں کر سکتا اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں ٹوٹلی فری ہوتے ہیں جیسے پلاسٹک سجری کا شعبہ ہے سیور آسپرن جام میں تھا اباسی شہید میں جنا میں جو پلاسٹک سجری کے شعبے ہیں وہاں پہ یہ کام ہو بھی رہا ہے لیکن چونکہ پلاسٹک سجری کے دوسرا کام بھی ساتھ میں ہو رہا ہے تو ان مریضوں کی باری لیٹ آتی ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے تو جو دو مہنے سے لے کے تین چار چھے مہنے تک چلی جاتی ہے صحیح تو یہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور جو صحیح ٹائم ہے جیسے پیلٹ کی سجری کا وہ صحیح ٹائم نکل جاتا ہے صحیح تو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ آف آرٹ کلیف سینٹر کی ضرورت ہے پورے کراچی میں ایک اسٹیٹ آف آرٹ کلیف سینٹر ہو جہاں ایک روف کی نیچے تمام سبلتیں بھی موجود ہو اور تمام کی تمام چیزیں فری میں ہو داکٹر صاحب اصل میں آپ کی جو باتیں بہت قیمتی ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اگاہی اور اویڈنس دیا انشاءاللہ ہم یہ کنٹینیو کریں گے اب چونکہ ہمارے پرگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ تو انشاءاللہ ناظرین قرام ہم نے جو کچھ آج سیکھا ڈاکٹر پروفیسر اشرف گناترا سے تو وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا ناظرین قرام اپنی مزمان ڈاکٹر سادیا موین اور ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا کو اجازت دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ